ویمپائرز اورانک کال سے چلے آ رہے ایسے جیو جو رات کے اندھیرے میں سکریے ہو اٹھتے ہیں یہ لوگوں کا خون پیتے ہیں اور ان میں کچھ آسادھارن، آلوکک شکتیاں بھی موجود ہوتی ہیں ان جیووں کو بھارت میں اس آج کہا جاتا ہے جن کا ذکر اتحاس میں بھی ملتا ہے ویمپائرز کے آدھار پر کئی فلمیں اور ڈاکیمنٹریز موجود ہیں جنہیں دیکھ کر لوگوں کی من میں ان کے پرتی اتھ سکتا جاگتی ہے دنیا میں ویمپائرز سے سمبندت کچھ بڑے بڑے قصے بھی ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے ان کا خوف لوگوں کے من میں آج بھی ہوتا ہے آج کے اپیسوڈ میں ہم ویمپائرز کے کچھ اصلی قصتوں پر نظر ڈالیں گے جن کے بارے میں جان کر شاید آپ حیران رہ جائیں دوستو ویمپائرز تین پرکار کے ہوتے ہیں ایک وہ جو انسانوں کی طرح ہی جنم لیتے ہیں لیکن وہ شیطان کی پوجہ کرتے ہیں رات میں سکری ہوتے ہیں اور لوگوں کا خون پیتے ہیں ان لوگوں کے پاس کوئی الوکک شکتیاں نہیں ہوتی لیکن انہیں خون پینے سے طاقت ملتی ہے دوسرے وہ جو مرنے کے بعد اپنے شریر کے ساتھ جاگ اٹھتے ہیں اور اکثر خون کی تلاش میں ہوتے ہیں فلموں میں اکثر دوسری شینی کے ویمپائرز کو درشایا جاتا ہے تیسرے ویمپائرز وہ ہوتے ہیں جن کے پاس شریر نہیں ہوتا لیکن وہ کسی ویقتی کے شریر میں پرویش کر کے اندر سے ہی ان کا خون پینے لگتے ہیں اور ویقتی کی موت ہو جاتی ہے انہیں بھارت میں پشاچ کہا جاتا ہے تیسرے طرح کے پشاچوں کو اکثر تنتر سادھک اپنی تنتر کریاؤں اور انشتھانوں دوارہ یا تو صد کرتے ہیں یا پھر کسی کی پریشانی دور کرنے کے لیے انہیں اس کے شریر سے باہر نکالتے ہیں پہلے دو قسم کے ویمپائرز کے قصے ورلے ہی ہوتے ہیں تیسرے قسم کے ویمپائرز اصل زندگی میں بہت عام ہیں یہ ایک پریت آتما ہے جن کے قصے اکثر گاؤں میں پرچلت بھی ہوتے ہیں ہم آپ کے سامنے پہلی دو شریرنیوں کے ویمپائرز کی گھٹنائیں پیش کرنے جا رہے ہیں ویمپائرز کی پہلی شریرنی کے اصلی قصوں کی بات کریں تو ایلیزابیت بیٹری کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے انہیں دبلٹ کاؤنٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ اتحاس کی سب سے بڑی سیریل کلر مانی جاتی ہیں اور انہیں ایک اصلی ویمپائر مانا جاتا ہے ایلیزابیت کا جن سن پندرہ سو ساٹھ میں ہنگری میں ہوا تھا یہ ایک امیر اور سمپن پریوار میں جنمی تھی اسی لیے ان کے پاس شروعات سے ہی ساری سکھ سویدائیں تھی ایلیزابیت کافی خوبصورت تھی اور شروعات سے ہی انہیں جوان بنے رہنے کی اچھا تھی ایلیزابیت کی شادی بیحت امیر ویقتی سے ہوئی جو سن سولہ سو چار میں مرتیو کو پرابت ہوا اب ایلیزابیت وہاں کی سب سے امیر اور طاقتور مہیلہ بن گئی خبر سامنے آنا شروع ہوئی کہ ایلیزابیت کے کاسل میں کام دھوننے جانے والی لڑکیاں گائب ہوتی جا رہی ہیں ایلیزابیت ان لڑکیوں کو پرتاڑت کرتی تھی گرم لوہے سے ان کے شریر کو جلاتی ان کے شریر کو کاٹ کر ان کا خون پیتی مہیلاؤں پر تھنڈا پانی ڈال کر انہیں بینہ کپڑوں کے چھوڑ دیتی جس سے تھنڈ کے مارے ان کی جان نکل جائے وہ کماری لڑکیوں کے خون سے نہاتی بھی تھی ایلیزابیت کا ماننا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ ہمیشہ جوان بنی رہ سکتی ہے بارہ دسمبر سولہ سو دس میں بیتری کو اس کے چار نوکروں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا جو ہر اپراد میں اس کے ساتھ تھے دوستو خون پینے والی ایلیزابیت کو گینیس بوک آف ورلڈ ریکرڈز میں موس پرولیفک فیمیل مرڈرر بتایا گیا ہے اس دوران تین سو چشمدید گواہوں نے یہ بات قبول کی تھی کہ ایلیزابیت نے وہ ہتیاں کی ہیں گرفتاری کے سمیں ایلیزابیت کے کیسل میں بندی بنی ہوئی لڑکیاں اور ویبھت سطریقے سے مارے گئے لوگوں کے شو ملے ایلیزابیت نے لگ بھگ پندرہ سو نبے سے سولہ سو دس لوگوں کی اسی طرح جان لی تھی دوستو اب بات کرتے ہیں ویمپائرز کی دوسری شہنی کی یہ سمیں ہے سترہ سو ایسوی کا جب لوگ بڑی تعداد میں ویمپائرز کا شکار ہونے لگے اس سمیں یورپ میں ویمپائرز کا نام لینے سے بھی لوگ ڈرتے تھے سربیا میں ایک کسان تھا جس کا نام پیٹر تھا پیٹر کو آس پاس کے لوگ اچھی طرح جانتے تھے اچانک ایک دن کسی انجان بیماری سے پیٹر کی موت ہو گئی مرتیو کے تین دن بعد پیٹر کے بیٹے نے بتایا کہ پیٹر رات میں اس سے خانہ مانگنے آیا تھا اس نے پیٹر کو خانہ دیا اور وہ واپس لوٹ گیا آس پاس کے لوگوں کو لگا کہ پیٹر کی موت کے صدمے کی وجہ سے وہ بچہ ایسی باتیں کر رہا ہے دوسرے دن بھی ایسا ہی کچھ ہوا لیکن تیسرے دن گاؤں والوں کے پرامرش کے انوسار اس بچے نے پیٹر کو خانہ دینے سے منع کر دیا صبح اس بچے کی لاش گاؤں والوں کو ملی بچے کا شریر پوری طرح سفیت پڑ چکا تھا جانچ کرنے پر پتہ لگا کہ اس کے شریر میں خون کی ایک بھون تک نہیں بچی ہے بچے کے گلے میں دانتوں کے دو نشان پائے گئے جس سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ پیٹر شاید ایک ویمپائر بن گیا ہے اب موتوں کا سلسلہ چلتا رہا اور ایک کے بعد ایک نو لوگوں کی لاشیں ملکل ایسی ہی عوستہ میں ملی گاؤں والوں نے ویمپائر ہنٹرز کا سہارا لیا ہنٹرز میں پشتی کی کہ یہ سبھی موتیں ویمپائرز کے دورہ ہی کی گئی ہیں اب ویمپائر ہنٹرز گاؤں والوں کے ساتھ پیٹر کی قبر تک پہنچے تابوت کھولنے پر پتہ چلا کہ پیٹر کی لاش ایک دم تازہ تھی اس کے بال اور ناکھون بڑے ہوئے تھے اس کے مو اور شڑ پر تازہ خون لگا تھا اور پیٹر کے مو کے اندر کبوتروں کے پنکھ بھی پائے گئے تھے اب ویمپائر ہنٹرز نے پیٹر کی چھاتی میں چھڑی گھسا کر اس کی لاش کو جلا دیا اس کی راکھ کو چرچ کے پاس دفنا دیا گیا اور اس کے بعد پیٹر کے دوارہ کی جانے والی گھٹنائیں شانت ہو گئیں دوستو پہلی شرینی کے ویمپائرز کی کمیونٹیز آج بھی چھوٹے چھوٹے گروپس میں دنیا کی کئی جگہوں پر موجود ہیں کچھ سالوں پہلے نیشنل جیوگرافک چینل پر اس شرینی کے ویمپائرز کی اصلی کمیونٹی کو دکھایا گیا تھا ڈان ہنری نام کے اس ویمپائر نے اپنے سمودائے کے بارے میں کئی جانکاریاں دی تھی ہنری کا کہنا ہے کہ پہلے کے سمیں میں وہ لوگ رات کو شکار کرنے نکلتے تھے لیکن اب وہ ایسا نہیں کرتے وہ پیسے دے کر یا سوچھا سے بلڈ ڈونیٹ کرنے والے لوگوں سے مل کر ان کا خون پیتے ہیں آپ کو شاید یہ جان کر حیرانی ہو کہ آج کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جنہیں اپنا خون ویمپائر کو ڈونیٹ کرنے میں مزہ آتا ہے انہیں بلیک سوانس کہا جاتا ہے اینری کہتے ہیں کہ کچھ ویمپائر ایسے بھی ہیں جو آج بھی رات میں شکار کرتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کو وہ اپنی کمیونٹی سے باہر کر دیتے ہیں سن 1985 میں ایک کارڈ ڈرائیور کو سمسان سڑک پر ایک لڑکی لڑکھڑاتے ہوئے ملی جس کے ہاتھ بندے ہوئے تھے وہ ڈرائیور اسے اسپتال لے گیا جہاں اس کا علاج کیا گیا اس لڑکی نے بتایا کہ اسے کسی نے کڈنیپ کیا اور ایک سمسان گھر میں لے گیا اس نے لڑکی کو بان دیا اور نیڈل سے اس کا خون نکال کر ایک بیکر میں بھرنے لگا وہ اس بیکر سے خون پی کر کہیں باہر چلا گیا اور اسی سمیں موقع پا کر وہ لڑکی وہاں سے بھاگ نکلی تھی دوستو ویمپائرز کوئی کلپنا نہیں بلکہ ہمیشہ سے ہی ہمارے بیچ رہتے آئے ہیں ان کے اوپر وشواس کرنا یا نہ کرنا ہمارا ویکتیگت ماملہ ہے آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کریں کومنٹ کر کے ہمیں نئے ٹاپکس کا آئیڈیا دیں ہم جلد آپ سے ایک نئے اور رومانچک اپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے دھنیواد